اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک میرا کی بھائی آمنا آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک میکپ ریٹوریل اس میں جتنی بھی پرڈکٹس ہم نے یوز کی ہیں وہ سب پاکستان برینڈز کی ہیں آپ اسے ایسی لی پرچیز کر سکتے ہیں اس میں جو بھی پرڈکٹس میں یوز کرنے والی ہوں سب کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے لاس تک دیکھنا ہے باقی آپ کا جو بھی کوئیسن ہوگا وہ آپ نے کمینٹ میں مجھ سے پوچھ لینا ہے تو جی چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے کلائنٹ کی سکن کو پرپ کرنا ہے سکن پریپریشن بہت بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے کلائنٹ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو آپ نے کریم موسٹرائزر یوز کرنا ہے اور اگر آپ کے کلائنٹ کی سکن آئلی ہے تو آپ نے جیل پیس موسٹرائزر یوز کرنا ہے ادھر میں جو موشجائزر یوز کر رہی ہوں میں نیویا کا موشجائزر یوز کر رہی ہوں آپ اپنے کلائنٹ کی سکن کے اکارڈنگ کو اچھا ایک موشجائزر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے تارٹ کا لائٹ میڈیم شیڈ یوز کیا ہے اور بہت اچھے سی بریش کے ساتھ اسے مرچ کر رہی ہوں یہ بریش میں نے ایک لوکل مارکٹ سے پرچیز کیا تھا یہ کسی برینڈ کا نہیں ہے برٹیوے بریش بہت اچھا ہے اور اس کی بلینڈنگ میں آوٹ اور کورنر تک لے کے جا رہی ہوں تاکہ جب ہم اس پہ مر شیڈ جو لگائیں تو وہ اچھے سے سٹک نہ ہو مطلب وہ اچھے سے لگ جائے اس کے ساتھ سٹک نہ ہو اور اس کی بلینڈنگ بھی اچھے سے ہو جائے اس کے بعد میں بیوٹی فائر آمنہ کا بیوٹی بلینڈر یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں نے اپنے جو بیس ہے اس کو بہت اچھے سے سٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے میبی لائن کا جون سے ہے کمپیکٹ پورڈر یوز کیا ہے تاکہ میں اپنے جو شیڈوز ہیں اس کو اپلائے کر سکوں اور میں نے ادھر جیکلین ہیل کا والیوم ٹو لیا ہے اچھا میں نے مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے تو آج پاکستان برینڈ کے ساتھ کام کرنا ہے انٹرنیشنل برینڈ کے ساتھ نہیں جانا ہے تو بھی بس میں نے اس کے بعد بہت اس کو جتنا بھی میرے پاس دوسرے برینڈز تھے میں نے ان کو سائٹ پہ کیا اور ان کے ساتھ کام کیا اور سب سے پہلے میں نے ادھر کیا کیا ہے اس کے ساتھ میں نے صرف اسی کی جیکلین ہیل کے دو شیڈز تھے وہ لیئے ہیں میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان دونوں شیڈز کو میں نے بہت اچھے سے آپس میں مرچ کیا ہے اور اپنے کلائنٹ کے مطلب فیس پہ لگا رہی ہوں کرتے ہوئے آوٹر گارنر سے انر گارنر کی طرف میں نے پورڈر کو لے کے جانا ہے اور تاکہ اس کی ٹرانزیشن کریس چونسی ہے یہ میں نے اس کو بھی بہت اچھے سے سیٹ کیا ہے آپ نے اپنے ہاتھ کو بہت ہی سوفٹ رکھتے ہوئے کام کرنا ہے تاکہ کلائنٹ بھی ہریٹیٹ نہ ہو اور بلینڈنگ بھی اچھے سے ہو جائے اس کے بعد میں نے وائٹ بیس یوز کری ہے جو کہ ہے گلیم گلز بھائی مہوش کی برو پیلٹ میں سے لی ہے میں نے وائٹ بیس اس لئے یوز کر رہی ہوں تاکہ بعد میں جو پیگمنٹ جو شیڈ ہے میں لگا سکوں وہ اچھے سے پلائے ہو سکے اس کے بعد میں کاشیس کا پیلٹ یوز کر رہی ہوں ایٹھنک یہ میٹ میگنٹ کچھ اس طرح پیلٹ کا نام ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے میں نے گرین شیڈ جونسا لی ہے اس کو میں نے پہلے اپنے بہت اچھے سے انر کورنر سے لے کے تھوڑا سا لگایا ہے اور درمیان میں میں نے اس کو لہا کے چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے انر کورنر پہ وائٹ شیڈ لیا ہے اور وہ اپلائے کیا ہے تاکہ تھوڑی سی آئیس چونسی ہے وہ انہینس ہو سکے تھوڑی سی بڑی دیکھیں اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پگمنٹ لیا ہے وائٹ تھوڑا پگمنٹ تاکہ تھوڑی سی اس میں گلیٹری تو شائن آسکے تو میں نے وہ یوز کر رہی ہوں ہائی لائٹر میں نے آپ کوئی سا بھی ہائی لائٹر لے سکتے ہیں اور اس کو لگایا لیے پہلے اس کے بعد میں نے گلیٹر یوز کیا ہے گلیٹر میں ادھر جو یوز کر رہی ہوں بیٹی فر بے آمدہ کا گلیٹر ہے اس کو میں نے بہت اچھے سے اپنے ہاتھ سے ان کے مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ سے گلیٹر بہت اچھے سے اپلائے ہوتے ہیں نہ کہ آپ اگر برس سے کرو تو تو میں نے بہت اچھے سے ان کے ہاتھ سے اپنے گلیٹر اپلائے کی ہیں اس کے بعد میں لائنر اپلائے کر رہی ہوں اور جو ادھر لائنر اپلائے کر رہی ہوں یہ سوف ٹچ کا سویٹ ٹچ کا لائنر ہے اور ان کی لائنر پینسل تھی وہ استعمال کر رہی ہوں یہ بہت اچھی ہے میں اپنے ایک سب برائیٹر پہ بھی یوز کرتی ہوں اس کے بعد میں نے اپنے فیس پہ پرائیمر یوز کیا ہے پرائیمر جو میں نے یوز کیا ہے ٹی وی پولر کاؤسپیٹک کا پرائیمر یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں نے پرائیمر یوز کرنے کے بعد جو گلیم گلز بھائی مہوش کا ہی پیلٹ لیا ہے اس میں سے میں نے اورنج ایکشلی اسی سے بنا لیتی ہوں مجھے ایکشلی میچنگ کا کچھ پتہ چل چکا ہے تو میں اس کے اکورڈنگ ہی اپنا کام کر لیتی ہوں تاکہ میرا کم پیسوں میں اچھا کام ہو سکے تو اس کے بعد میں نے کلر کریکٹنگ کی ہے اور کلر کریکٹنگ کرنے کے بعد میں نے اورنج کے ساتھ کی تھی اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ اسی کا ہی کنٹور پیلٹ اٹھایا تھا اور اسی میں سے ایک لائٹر شیڈ لیا جو ان کی سکن ٹون کے ساتھ میں چورا تھا ان کی سکن ٹون سے ون ٹون لائٹ تھا وہ اپلائے کیا تاکہ ان کے جتنے بھی سکن ٹون ساری وہ ایک جیسی ہو سکے اور اورنج کریکٹر جون سا اس کا بھی زیادہ جو شیڈ جو نظر آ رہا وہ چھپ سکے ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو فانڈیشن یوز کی ہیں وہ ہے ٹی وی پالر کاسمیٹک کی اور سویٹ ٹچ کی فانڈیشن میں نے یوز کی ہے ایک میں نے شیڈ میڈیم لیا ہے اور ایک لائٹ لیا ہے دونوں کو مکس اینڈ میچ کر کے میں نے اپلائے کیا ہے فانڈیشن کی جو بلینڈنگ ہے میں بہت ہی سوفٹ ہاتھ سے کروں گی اور بہت اچھے سے بلینڈنگ کروں گی تاکہ کوئی بھی ہاش لائن جو سی نہ رہ سکے اس کے بعد جو میں ان کے فیس پر کنسیلر کا کام کریں وہ بھی میں نے گلیم گز بے میویش کی پیلیڈ لی تھی اس میں سے کنسیلر ایک شون مطلب مجھے لگا کہ کلر فیر میں جا رہا ہے اگر آپ کو اس طرح فیل ہو تو آپ کنسیلر اپلائے کرنا ہے اس کو آپ لائٹ شیڈ میں یا سکن ٹون کے اکارڈنگ آپ نے یوز کر لینا ہے اس کے بعد میں نے پینک والا بلش یوز کیا ہے وہ ہی میں اپلائے کر رہی ہوں ادھر ان کے پورے فیس پہ چیک پہ نوز پہ اور میں تھوڑا سا چین پہ بھی لگاؤں گی کیونکہ مجھے تھوڑا افیکٹ اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں بیکنگ پورڈر لیا ہے اس کو پہلے بہت تھوڑا تھوڑا لگاؤں گی تاکہ اپنی بیس کو سیٹ کر سکوں اور اس کے بعد میں اس کو بھر بھر کے ان کے فیس پہ لگاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ آج کل گرمیاں تو بہت ہی پسینہ وغیرہ آتا ہے کچھ لائنز اگر آپ کے لائف لائنز پڑھ رہی ہیں آپ اس کو چھپا سکتے ہیں آپ کام کرنا آنا چاہیئے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت ہی مہنگ برینڈ کے پروڈکس کام کرنا ہے بس بات یہ کہ آپ کا ہاتھ کیسے آپ کو کام کس طرح گاتا اب میرا آئیز کمپلیٹ نہیں ہوا پہلے بیس بن آئیز کام کریں گے تو اب میں گلیم گلز بائی مہفش کی برو پیلٹ میں سے براؤن شیڈ اٹھا کے آئیز کو سیٹ کیا ہے اس کے بعد میں سوی ٹچ کے لائنر کے ساتھ ان کے انر کورنر کو تھوڑا سا انہینس کر رہی ہوں تاکہ اس سے آئیز بڑی بڑی دکھتی ہیں اور اب میں ان کے نیچے شیڈ اپلائے کر رہی ہوں یہ میں نے کاشیز کی مگنیٹ پیلٹ سے لیا ہے تھوڑا سا پنک سا اور براؤن سا شیڈ لیا ہے آنکھوں کے پاس میں تھوڑا سا بلیک تھا اس کو تھوڑا براؤن بلیک دونوں کو مکس کر کے مرچ کیا تھا اور اس کے نیچے میں پنک شیڈ لگا دیا تھا اب میں سویٹ اچھ کا ہی مسکارا یوز کر رہی ہوں یہ بہت اچھا مسکارا ہے بہت بہت اچھا مسکارا ہے اس کے بعد میں نے کاشیز کا ہائی لیا ہے اس کے بعد ہم یوز کرنے والے ہیں لیشیز فیک لیشیز مینک لیشیز انہیں بولتے ہیں اور یہ کسی بھی برینڈ کی نئی ہے یہ لوکل مارکٹ سے میں پرچیز کی تھی اور ان کی لیشیز بہت اچھی ہیں مطلب آپ کو لیشیز خریدنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے تو آپ بہت برینڈ کے ساتھ کام کر رہے ہو تو میں نے گلیو یوز کی ہے اس کے بعد میں نے لیکوڈ لائنر لگایا ہے یہ میرا بہت فیوریٹ پارٹ ہے یہ ایک تو یہ کہ آپ لائشیز کے بعد لائنر ریپلائے کرتے ہو تو آپ کی لائشیز پر لائنر نظر آ رہی ہوتی ہے ٹچ کی ہی یوز کی ہے اور اس کے بعد میں نے مسکارا یوز کی ہے لائنر لائشیز پہ جو مسکارا یوز کر رہی ہوں یہ زی بیوٹی کا ہے بہت اچھا اس کے ساتھ ایک والیم کریئیٹ ہو جاتا ہے بہت ہی پیاری سیایز دکھنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بلکل واتر پروف ہے اور لائشیز کے لیے میں زی بیوٹی کا ہی مسکارا یوز کرتی ہوں کبھی اپنی برائیڈز کے اوپر مطلب دونوں کا میں مکس کر لیتی ہوں مطلب ضروری نہیں ہے میرے دونوں ہی فیورٹ ہیں بہت زیادہ فیورٹ جو سویٹ ٹچ والوں کا ہے اس مدھی ہاتھ کے ساتھ میں نے دست آف کر دیا ہے بہت ہی دست آف کرنے کے بعد بلش لگا رہی ہوں یہ بھی سویٹ ٹچ کا بلش ہے بہت ہی اچھی پیلٹ ہے اس پیلٹ میں آپ کو سارے ہی کلر ملنے والے ہیں آپ اس کے ساتھ کنٹور کر لو آپ اس کے ساتھ بلش کر لو ہائلائٹر اس پیلٹ میں آپ کو براؤن والا اورنج والا سارے ہی آپ کو شیئرز دیکھیں گے اور بہت ہی اچھا یہ پیلٹ ہے اب میں ان کی نوز کی کنٹورنگ کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے نوز کی کنٹورنگ جتنی اچھی کی جائے اتنی پیکچر فوٹوز وغیرہ کیمرے میں نوز اتنا بہت پیارا دیکھتا ہے تو میں ان کی نوز کی کنٹورنگ کر رہی تھی نوز کی کنٹورنگ جو میں کر رہی تھی زی بیوٹی پیلٹ سے کر رہی تھی لشیس پیلٹ اس کے ساتھ میں نوز کی کنٹورنگ کی تھی اس پیلٹ میں لے وائٹ مطلب اس کا ہائی لائٹ لے تو یوز کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا ہائی لائٹ فیس پہ کر سکوں اور فیس بہت پیارا دیکھے اور ابھی مجھے لگتا تھا کہ ان کے فل فیس پہ بہت زیادہ کنٹورنگ کی ضرورت نہیں ہے البتہ فور ہیڈ ان کا تھوڑا بڑا تھا تو میں نے کنٹورنگ اچھے سے کی ہے باقی میں نے چین والا ایریا جو بھی تھا اس پہ میں تھوڑا کنٹور کیا بہت زیادہ نہیں کی کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر چھوٹا ہو اور آپ اس پہ بہت زیادہ کنٹور کر دو تو وہ اچھا نہیں دکھتا ہے اس لئے میں کنٹورنگ بہت ہی ناما رکھی ہے فور ہی اور نوز پہ میں کنٹورنگ اچھی کی تھی اور اب جو میں اس کا ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں یہ بہت ہی اچھا ہائی لائٹر ہے اور اب میں اس کو یوز کرنے کے بعد میں اس کو پر اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ یہ اس کے جو جنگ ہیں وہ اچھے سے سکن کے ساتھ ہی مطلب آپ کے میک اپ میں اچھے سے مرج ہو سکے اور وہ ایک الائدہ سے لائن میں نظر نہیں آئے تو میں اس کو بہت سوفٹ ہاتھ کے ساتھ میں اس کی چاہیے تو آپ مجھے نیچے کمینٹ میں بتائیں میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی بنا کے اور اب میں ادھر ان کے لپ پہ لائنر اپلائی کیا یہ بھی میں لوکل مارکیٹ سے لیا تھا ای تنک یہ رون بورڈ اتنا ہی تھا اور اس کے بعد میں املی کاسمیٹک کا جو یہ میٹ لپ گلوز ہے وہ یوز کر رہی ہوں میٹ لپسٹیکل میٹ جو بھی ہے اچھا یار یہ یوز کر رہی ہوں اور شیئر یار اگر آپ لوگوں نے شیئر پوچھنا ہے آپ شیئر نمبر چاہیے تو نیچے کمینٹ کریں میں آپ کو شیئر بتاؤں گی اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹرگرام آئیڈی پہ بھی جونس ہے وہ لائک کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں آپ بہت ہی مزی مزی ڈپس ملیں گی آپ مجھے کچھ بھی آپ پوچھتے ہیں مجھے آپ ایزی لی انبوکس کر سکتے ہیں مجھے جہاں تک ہو مجھے اپنے سب دوستوں کو اپلائے کر دیتی ہوں جو کام 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 سے پوچھ رہ ہوتے ہیں اس کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے جو لپسٹک ہے وہ تھوڑی میٹ ہوگی مجھے لگا گلوس ہونا چاہیے تو میں نے سوی ٹچ کا ہی اینڈلیس لپ شاین تھا آج کل ان کے پیچ پر آف چل رہا ہے اور یہی میں نے سیون ففٹی کا لیا تھا یا فائی ففٹی میں اور اپ ٹو ففٹی میں مل رہا ہے تو آپ ایزی لی سکتے ہیں تو یہ میری جو ہماری لک تھی کچھ اس طرح دکھ رہی تھی اگر اچھی لگ ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور برینڈ کے ساتھ کام کرتی ہوں تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ بھڑے برینڈ کے ساتھ کام کیا تو آپ کام اچھا ہوگا نہیں آپ کا ہاتھ اچھا ہونا چاہیے آپ کو کام آنا چاہیے پریکٹس 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 آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کا کام اتنا ہی اچھا ہوگا آپ ان کی بیس دے سکتے ہیں کتنا ان کا پیارا آئی میک پو ہے کتنی یہ پیاری لگ رہی ہیں اور بہت ہی جلد میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹوٹوریل شیئر کرنے والی ہوں میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لا فی